بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلامباد کا موسم بہت تھنڈا ہے لیکن گرمہ گرم سیاسی خبریں یہاں موجود ہیں خاجہ آصف کو نیب لاہور نے گرفتار کر لیا ہے خاجہ آصف پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی آمدن سے زائد اساسے بنائے جو کہ نیب کا پرانا الزام ہے وہ ہر بڑے سے لیڈر کے خلاف یہی الزام لگاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نے خاجہ آصف پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے سیالکورٹ میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اس میں چھبیس کروڑ روپے کی ہیرہ پھیری کی اور نیب میں یہ کیس جو ہے وہ لاہور نیب میں زیر سماعت تھا لیکن نیب لاہور نے ان کو اسلامباد سے چودری ایسن اقبال کے گھر سے گرفتار کیا ہے تو ناظرین میں آپ کو یہاں پہ اہم ترین یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد چودری ایسن اقبال اور رانہ مشہود کی بیباری ہے باوسوق ذرائقہ کہنا ہے کہ ان دونوں رانماوں کے خلاب بھی نیب نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے اور جلد ہی ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کے علاوہ اگلے ہفتے جب جنوری دوزار اکیس کا پہلا ہفتہ ہوگا دوزار اکیس کا پہلا مہینہ ہوگا اور اس کا پہلا ہفتہ ہوگا تو مولانا فضل الرحمن کو بھی نوٹس مل جائے گا بلکہ میرے ذرائقہ تو یہ کہنا ہے کہ ان کے ورانٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے جسے وہ ہو سکتا ہے کہ عدالت میں چیلنج کر کے اپنی عبوری زمانت کرالیں لیکن ان کے ورانٹ گرفتاری جو ہیں وہ بالکل نکلنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب جو کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان ہے ان کے بھی ورانٹ گرفتاری نکلنے والے ہیں یہ اہم ترین خبریں ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں پیپلز پارٹی کے بھی تین اہم رانماوں کا نام لیا جا رہا ہے جن میں مبینہ طور پر مراد علی شاہ اور دو دیگر رانما ہے جن کی گرفتاری کا امکان ہے اس طرح نیب نے بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے اپنا بڑا جال تیار کیا ہے جیسا کہ خاجہ آصف کی گرفتاری ہو چکی ہے اور اب یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ جنوری تک جاری رہیں گی چونکہ اکتی دسمبر کا جو ڈیڈ لینڈ تھی وہ پیڈی ایم نے اکتیس جنوری تک لے گئے تھے لیکن اکتیس جنوری سے پہلے تک لگتا ایسا ہے کہ پیڈی ایم کے مرکسی لوگ جو ہے وہ نیب کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے اور جہاں تک پیڈی ایم کا معاملہ ہے تو آج جناب آصف علی زرداری نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ تمام سیاستدانوں پر بھاری ہیں اور انہوں نے تقریبا پیڈی ایم کی شارک کو کاٹ دیا ہے اور آج پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی کا جلاس تھا اس میں بھی کافی لے دے ہوئی اور آراکی جو پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت ہے انہوں نے اس پہ بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ایک طرف یہ کمپین چلا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات نہیں کرنے لیکن دوسری طرف شاہد خاکان عباسی کا نام ای سی ال سے نکالا گیا اور شاہد خاکان عباسی باوسوق ذرائع کے مطابق ایک خاص پیغام لے کے جا رہے ہیں میانواز شریف کے لیے تو یہ کیا کھیل ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاجی سیاست کریں دوسری طرف بیک ڈور ڈپلومیسی بھی جاری ہے اس کے علاوہ سی ای سی کے اجلاس میں اس بات پہ بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ میانواز شریف سے محمد علی درانی کی ملاقات جو ہے وہ ایک تیہ شدہ ایجنڈے کے تیہ تھی اور اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے ملتے ہیں لہٰذا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ماضی کی طرح سب کو دھوکہ دے کر ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہی ہے اور دوسری طرف باقی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکسار رہی ہے لہٰذا پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں جناب آصف علی زرداری اور پراول بٹو کی قیادت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کا بائی کارڈ نہیں کیا جائے گا اور سینٹ کے الیکشن تک نہ تو سطیفے دیے جائیں گے اس طریقے سے اب پی ڈی ایم کی جو قیادت تھی مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز جن کا یہ اسرار تھا کہ استیفے دیے جائیں تو یہ تو ایک بات یہاں بھی ایک چپٹر ہی کلوز کر دیا آج آسف علی زرداری نے اور محترمہ مریم نواز نے اسلامباد میں ایک بڑا اجلاس طلب کیا ہے چونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت تھی جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی احتجاجی سیاست کی شریکہ کار نہیں ہوگی جس کے بعد مسلم لیگ نواز بھی اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے اگرچہ بڑے فیصلے تو نیب نے کی ہیں جو گرفتاریوں سے متعلق ہیں اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے ان کو ایک طرف نیب پریشان کر رہی ہے تو دوسری طرف مولانا شرانی بھی پریشان کر رہے ہیں مولانا شرانی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ انہوں نے نئی جمعیت علماء اسلام بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کی تشکیل کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے لہٰذا مولانا فضل الرحمان کے لیے پہلے پریشانی نیب کی طرف سے ہے دوسری پریشانی مولانا شرانی کی طرف سے ہے تیسری پریشانی آج آصف علی زرداری نے ان کو دی ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے اور پیپلز پارٹی کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ اسے استعمال کیا جائے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ بھی پریشانی ہے کہ ان کے دستے راست مفتی کفیت اللہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے بڑھ بڑھ کے بول رہے تھے ان کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاع تو نشریہ شبلی فراز نے کہا ہے کہ مولوی کفیت اللہ کے خلاف لاہور میں یہ مقدمہ درج کیا جائے گا تو ناظرین ان اہم خبروں کے ساتھ ایک خبر چھوٹی سی لیکن بہت اہم خبر جڑی ہوئی یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ 21 فروری کو ختم ہو رہا ہے اور اگر ان کا پاسپورٹ لندن میں ختم ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ میاں نواز شریف اب لندن سے سعودی عرب جانے کی تیاریمی اور اس سلسلے میں محمد بن سلیمان جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک بڑا چلنج ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں میاں محمد نواز شریف کو وہاں سے بچا کر اب سعودی عرب میں دوبارہ پناہ دینے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں اور وہاں پہ سعودی عرب میں میاں نواز شریف کے لیے کافی تیاریاں جاری ہیں چونکہ محمد بن سلیمان جو ہیں وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ترکی پسند لیڈر کے طور پر ابرے ہیں جبکہ سعودی عرب جو ہے وہ ترکی کو ناپسند کرتا ہے تو اس لحاظ سے اب محمد بن سلیمان جو ہیں وہ ایک ایسے مسیحہ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں جو میاں نواز شریف کو لندن سے سعودی عرب لے جائے اور وہاں پہ انہیں دوبارہ محل میں قیام پذیر کرے اور پھر کوئی سی خاص موقع پہ ان کے وطن واپسی کے انتظامات کیا جا سکے لیکن شاہد خاکان عباسی کے بیرون ملک روانگی براستہ لندن جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حمل ہے وہ ایک خاص پیغام لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں اب دیکھیں کہ میاں نواز شریف ان کو جوابی کیا پیغام دیتے ہیں تو ناظرین یہ تھی بڑی بڑی خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ